عالمی سہونی رسل کا قواب تو یوں ہر یہودی کے خمیر میں گندہ ہوئے لیکن اس کی عملی تشکیل کا آغاز سہونیت کے سب سے اہم شتن روت شیرل خاندر نے تل عبیب شہر کے قیام سے کیا انیس سو چھے سے تل عبیب کی بنیاد رکھنے کی تمام کاربائی انتہائی خفیہ انداز سے ہوتی چلی آ رہی تھی ایک جانب برطانی ویقومہ سے گھٹ جوڑ کے لیے خفیہ مذاقرات بشروع تھے اور ساتھ ہی فلسطین کے جافہ شہر کے چند ایک یہودیوں نے احوازات بایت کے نام سے ایک سو سائٹی بنائی جس کا مطلب روشن مسکن تھا اس کا مقصد یہودیوں کے لیے جدید شہروں کی تز پر ایک شہری سہولت مجسر کرنا تھا خلافت عثمانیہ میں فلسطین کے علاقے میں یہودیوں پر زمین خریدنے کی پبندی تھی اس پبندی کو پیچھ نظر رکھتے ہوئے روتھ شیڑ خاندان نے ایک ولندیزی بڑج شہری جیکس کون کو سرمایہ فرام کیا اور اس نے اپنے نام پر جافہ کے شمال میں واقعہ ایک ریکستان میں تل عبیب والی جگہ گئی تھی جہاں گیارہ اپریل انیسر نوہ کو ساٹھ لٹوں کی تقسیم کی گئی تھی اسی سال انگرین کی کبینہ میں ہربرٹ سیمیل نامی شخص نے خلاف اٹھایا یہ برطانوی طریقہ پہلا یہودی وزیر تھا وہ برطانوی سوسائیٹی جو شیخ سپیر کے ڈراموں میں شاہی لوگ جیسے ظالم یہودی سوڑ خوروں کے کرداروں کی وجہ سے یہودیوں سے سخت نفرت کرتی تھی اس ملک کی کبینہ میں ایک ایسے وزیعی کا حالہ فرحانہ ایک اچھمبے کی بات تھی جو نہ صرف یہودی تھا بلکہ سہونیت کا علم بردار بھی تھا جس کا مشن فلسطین کے علاقے میں ایک یہودی ریاست کا قیام تھا اس شخص نے برطانوی کبینہ میں انیسے چودہ میں ایک یہودی ریاست کا تصور پیش کیا اسرائیل کی ابتدائی شہر اور مجودہ در حکومت ربی کی سب سے قدیم سڑک کا نام روتشیل بلیو وارڈ ہے اس سڑک پر مجود ایک حال میں چودہ میں انیسے رتالی کو اسرائیل کے ذاتی کا ڈیکلیلیشن بڑھا گیا اور اس پر تسکت ہوئے روتشیل کے ہمراہ آنے والے ساٹھ خاندان اسی سڑک اور سہونیت کے بانی حرزل کے نام والے سڑک پر واقع ہیں انہی سڑکوں کے ملاب پر جو چراہا ہے وہاں لا تزاد بڑی منکش دیواریں مورلز ہیں جن کے نقش و نگار میں ایک یودی کو بیج بوتے پھر فصل کاٹتے دکھایا گیا ہے اور یرشلم کے پسے منزل میں ایک گڑریے کو بیڑوں کے ساتھ پینٹ کیا گیا ہے جس کے ساتھ سورات کے باب جرمیاں کی یہ آیت تحریر ہے میں اسے دوبارہ تمیر کروں گا اور یقیناً اس آیت میں اشارہ ہے کل سلمانی کی طرف ہے روتشیل خاندان سہونیت کے فروغ میں اس لیے عام کردہ ردہ کرتا رہا ہے کیونکہ گزش تک کئی صدیوں سے یہ خاندان بینکاری کے شعبے سے منسلک چلا رہا ہے روم کی بادشاہت کے زمانے سے ہی یہ خاندان اسی سعودی کاروبار سے منسلک رہا ہے پورے یورپ میں 1264 سے لے کر 1264 تک ان تین صدیوں کے درانے یہ واحد سعودی بینکاری کا نیجی ادارہ تھا اور اسی خاندان کی ملکیت تھا لیکن جب ان 1694 برطانی بالمیر نے قانون کے ذریعے بینک آف انگلینڈ کا چارٹر منظور گیا تو اس حکم نامے کے ساتھ ہی اس بینک کو یہ اختیار بھی دے دیا گیا کہ وہ کاغذ کے نوٹ جاری کر سکے گا انہیں اس وقت پرو مشری نوٹ کہا جاتا تھا بینک آف انگلینڈ کے قیام کے دران خاندان کا سربراہ مائرل امیشل ہوتھ شیلڈ تھا اس نے انگلینڈ کا چارٹر ملتے ہی اپنے بچوں کو یورپ کے تمام بڑے بڑے شہروں میں بینک قائم کرنے کے لئے اروان نہ کیا اور ان بچوں میں سے نوٹ مائر کو انگلینڈ کے مرکزی بینک کا سربراہ بنا دیا گیا تائیس فرگرنی 1774 سے لے کر اب تک یہ خاندان بینکاری انویسٹمنٹ اور دیگر معاشی سرگرمیوں کے حوالے سے دنیا بر میں سب سے بڑا خاندان سمجھا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ انویسٹی بینکاری نے یورپ کی سیاسی طریق کو تراشا ہے وہ سیاسی طریق جس میں وہ دو عالمی جنگیں اور پروڑوں انسانوں کا قتل عام میں شامل ہیں اجازم نے یک کم جولائی 1947 کو سٹیٹمنٹ کے افستا کے موقع پر اپنے تقریر میں ان دو عالمی جنگوں کا انہی بینکاروں کو ملدے عظام ٹھہرایا ہے کاجم نے کہا ہے تھا مگرہ کے معاشی نظام نے انسانیت کے لیے ایسے لا یا نحل مسائل پتہ کر دیا ہے کہ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ شاید کوئی موجزہ ہی دنیا کے پیش آمد تباہی سبجھا سکے یہ نظام انسان اور انسان کے درمیان قائم کرنے اور بینکاروں کو امتشار کو ختم کرنے میں نقام ہو چکا ہے بلکہ اس کے بر ایکس یہ گزشتہ پچاس سال کے عرصات کے دوران دو بڑی عالمی جنگوں کا بنیدی ذمہ دار ہے اقبال نے پنی مشہور نظم فلسطینی عرب میں انہی بینکاروں کو یورپ کے اصل حکمران قرار دیتے ہوئے فلسطینیوں سے کہا تھا تیری دوانہ جینوہ میں ہے نہ لندن میں فرنگ کی رگجہ پنجائی یہود میں ہے اقبال نے رحمت اللہ علیہ نے اس حقیقت کو مزید اشکال کرتے ہوئے اس یہودی سعودی بینکاری نظام کو انسانیت کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے این بنوک این فکر چلا کے یہود نور سینہ آدم ربود تاتہ ہو بالا نہ کرد این نظام دانشو تحزیب دین سو دائے خون ترجمہ یہ بینک جو یہودیوں کی مکار و یار سوچ کی پیداوار ہیں انہوں نے انسانیت کے سینے سے حق کا نور نکال دیا ہے جب تک انسان اس انظام کو تہہ و بالا برباد نہیں کیا جاتا اقل و دانش تزدیب و تمدن اور دین کی باتیں بے سعود ہیں سعودی بینکاری کا یہ پنجا یہود ہی تھا جس نے طریقی طور پر پہلے پورے یورپ کو اپنے معاشی شکنجے میں جکڑا اور پھر امریکہ کی سیاست و حکومت کو کنٹرول کرنے لگے ان بینکاروں کو جنگ بہت فائرہ دیتی ہے کیونکہ انہی کے سرمایے سے اسلے کی فیکٹیاں چلتی ہیں مشہور مورک ایلن برگر جس نے یہودیوں پر مظالم یعنی ہولوکاست پر تحقیقات کا آغاز کیا تھا اس جیسے یہودیوں کا امدرد مورک بھی لکھتا ہے جو مدان جنگ میں مارا جاتا ہے عالمی بینکار اس سے دس ہزار ڈالر منافع کماتے ہیں پاکستان کو ایک خاص مصوبے کے تحت گدشتہ چالی سالوں میں بدنیانت و قرآنوں کے ذریعے کرزے کی دلدل میں اتاہ دیا گیا ہے یہ ایک ایسی دلدل ہے جس سے نکلنے کا اب کوئی راستہ کسی کو بھی سجائی نہیں دے رہا ایک سال سے آئی ایم 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 پاکستان کو ترکھتا چلا آ رہا ہے سعودی عرب دبائی اور چین کی مدد نہیں آئی کیونکہ یہ بھی آئی ایم 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 سے مشروط ہے کرزوں کے کس سر پر ہے جبکہ امریکہ پاکستان کو دشتگردی کے نام پر ایک اور جنگ میں افغانستان سے لڑانا چاہتا ہے بلاول پٹو ایسا کرنے میں امریکی سرکرستی اور عمداد کی خوشکبریاں سنا رہا ہے ایسے میں یہودی سنیلا بی کے سب سے مشاتر و ایار اور صاحب حسیت روت شیلٹ خاندان کی پاکستان آمد لا تداز شکوک و شبہات ادا کر رہی ہے کیا ہم گروی رکھے جا رہے ہیں کیا ہم جنگ کا اندر بننے جا رہے ہیں کیا ہمیں اسرائیل کے لیے نرم گوشہ رکھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے لا تداز سوالات ہیں جن کا فی الحال سوائے پریشان ہونے کے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں آتم شود میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی اسلامی تنیمات پر مبنی ویڈیو کانوڈوکیشن آپ تک پہنچتا رہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ